میری طرف سے سب کو اسلام علیکم جی تو اس وقت موجود ہے ہم اسلامیک ٹرائر ہاؤس میں اگر آپ کو یہاں سے عبایا لینا ہے کسی کو گفٹ کرنے کے لیے یا کوئی بھی اسلامیک چیز لینی ہے تو آپ کو یہاں سے سب ملے گا یہاں میں بلیک کلر کا عبایا دیکھ رہی تھی تو کہیں بھی چلے جو بلیک کلر کی ویرائٹی آپ کو عبایا میں سب سے زیادہ ملتی ہے بلیک کلر پہننے میں تو ویسے ہی پیارا لگتا ہے میں نے اپنی لائف میں سب سے زیادہ بلیک کلر کے عبایا پہنے ہیں اور بلیک کلر کے عبایا کا ایک فائدہ ہے کہ وہ سی تھو نہیں ہوتا اگر تو کسی نے عبایا عمرے کے لیے لے کر جانا ہے تو وہ یہ ایک بات میک شور کر لے کہ اس کے بٹنس نہ ہو بٹنس میں نماز پڑھنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے جیسے ہی آپ نماز کے لیے نیچے بیٹھتے ہو تو آپ کے بٹنس کل جاتے ہیں یہ میگنٹ والی پنس مجھے اتنی پیاری لگنی تھی میں نے آت سے پہلے کبھی یوز نہیں کی تھی اس طرح کی طرح طرح کی بہت ساری پنس تو میں نے بہت ساری یوز کی ہوئی ہے کیونکہ لڑیچوں کے پاس اس طرح کی چیزوں کی کمی تو ہوتی نہیں ہے تو میں نے کہا میں یہ لے کر ٹرائے کروں لیکن میں نے یہ ٹرائے کی مجھے تو بلکل ٹھیک لگی تھوڑا سا اس کو یوز کرنے میں آپ کو فرس ٹیم عجیب فیل ہوگا لیکن اس کے بعد بلکل بیسٹ ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی بھی کولڈ کریم چاہیے نا وہ جو پرانی والی جو بچپن میں بس ہماری ماں ہیں ہماری کنگی کر کے اور کولڈ کریم لگا کے ہمیں سکول بھیج دیا کرتی تھی تو وہ آپ کو اس شاپ سے سب مل جائیں گی پاکستان جا کر لے کر آنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اتنا سارا سامان اٹھانے کی یہ اتنا پیارا ایک چھوٹا سا قرآن پاک تھا مجھے ایک بار یاد ہے کہ میری فرنڈ نے ایک مجھے چھوٹی سی یاسن گفت کی تھی اور وہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے وہ کام پر ہے لیکن اب میں پاکستان جاؤں گی نا تو میں انشاءاللہ ضرور ڈھونڈوں گے وہ کام ہیں یہ جو میں باپلوں کو دکھا رہی ہوں نا یہ ساری سکاف کی کلیکشن ہے بہت سٹائلش سکاف بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اور جو کہتے ہیں نا فیمیل کا احرام ہے عمرے پہ لے کر جانا ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا وائٹ کلر میں اور فائٹ کلر میں ہر طرح کا کلر اس میں بھی تھا مجھے سکاف لینا اتنا زیادہ پسند ہے وہ پنجابی میں ایک کہاوت نہیں کہتے ہیں کہ عیدہ ترد جی نہیں ہونا تو میرا وہی حساب ہے میرا دل نہیں بھرتا بھئی میں بڑی کلیکشن رکھتی ہوں اپنے پاس ہر کلر کے سکاف کی اگر کسی کو سیم ڈیزائن میں ڈیفرنٹ کلر چاہیے تو وہ بھی یہاں پہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے یہاں پہ میں کچھ نکال کے دکھات ہو رہی تھی لیکن نا اس میں کلر نظر آرہے ہیں ان کی ڈیزائنز نظر نہیں آرہے جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے نا تو اس میں کچھ چیزیں کلیرلی نظر نہیں آتی ہیں کلر تو پھر بھی شو ہوتے ہیں کچھ ڈیزائن اور سٹائلز وغیرہ نظر نہیں آرہے ہوتے یہ سامنے جتنے بھی سکاف نظر آرہے ہیں ان پہ ڈیل تھی میں جب پہلے گئی تو میں نے دیکھا ہی نہیں جب میں دوبارہ گئی تو میں نے ایک لے لیا ہوا تھا پھر میں نے دوبارہ اور نہیں لیا یہ خیمار سٹائل لجاب لینے میں اتنی زیادہ آسانی ہوتی ہے نا آپ نے گھر میں بھی نماز پڑھنی ہونا تو آپ اس کو یوز کرو ایزیلی فوراں سے لے ہو جاتا ہے اب آئے کے نیچے پہننے والی سلیوز وہ بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیزائنز میں تھی یہاں پر ان میں سے میں نے کچھ لی تھی انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی اگر کسی سوٹ کے ساتھ سادہ ڈوبٹا لینا ہو میچ کر کے اپنے کپڑوں کے ساتھ تو وہ بھی یہاں سے مل جائے گا یہاں پہ میں فول آن موڈ میں تھی تو میں نے دکانداری سٹارٹ کر دی میری تھوڑی سی دکانداری آپ لوگ بھی دیکھ لیں وائٹ کلر ویسے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دو اسکافتیں تو مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے تو پھر اس لیے میں نے یہ کھول کر دکھائے یہ کیپس ہیں جو ہجاب کی نیچے یوز ہوتی ہیں اس میں نیٹ میں بھی تھی اور جرسی کے کپڑے میں بھی تھی یہ جو یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ وائٹ کلر کی نیٹ میں تھی یہ مجھے اچھی لگ رہی تھی تو یہ میں نے لے لی اور اس کو ابھی تک میں نے یوز بھی نہیں کیا بس اتنی ساری چیزیں ایسے لے ہو جاتی ہیں اور وہ پڑی رہتی ہیں اور یوز بھی نہیں کر ہوتی مجھے آپ لوگ بتانا کس کس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز لے کے رکھ لے اور اس سے وہ یوز ہی نہ کی جائے اور وہ پھر ایسے ہی رہ جائے یہ ہم پر دیکھنا یہ ہار بھی پڑے ہوئے تھے جو ہم لوگ شادیوں میں ڈالتے ہیں اور جب کوئی عمرہ کر کے آئے تو اس کو پہناتے ہیں تو وہ تک بھی ان کی شاپ میں تھے امید کرتی ہوں میرے ساتھ آپ کو بھی یہ سب کلیکشن اچھی لگی ہوگی بریڈ فورڈ میں رہنے والے ضرور جائیں شاپ پر شاپ والے انکل بھی بہت زیادہ نائس مہن ہے ان کی شاپ کا نیم بھی اسلامی کی ہے اور وہ خود بھی انکل بلکل اسلامی کی ہے ماشواللہ سب سے اچھی بات یہ ہے یہاں پر فیمل کے ساتھ ساتھ میل کی بھی بہت زیادہ ویرائٹی تھی آپ لوگ کو جس طرح کبھی اسلامی ڈریس چاہیے ہو میلز کے لیے بچوں کے لیے بھڑوں کے لیے وہ سب یہاں پر تھے ایک دن رہیل گیا اور اس کو ایک ڈریس پسند آیا اس کا سائز نہیں تھا تو شاپ والے انکل نے کہا اس کا سائز آئے گا بھی کچھ دنوں میں تو رہیل ایک دو دن بعد دوبارہ چلا گیا شاپ والے انکل بھی اتنے زیادہ نائس اور بہت زیادہ اچھے تھے وہ دوبارہ جب رہیل گیا اس کو ڈریس تب بھی نہیں ملا اس کا سائز نہیں آیا ہوا تھا لیکن رہیل کو وہ اتنا اچھا لگا اس کے بعد وہ ایک دن مجھے دوبارہ اتنی دور لے کر گیا اس شاپ پہ کہ صرف اور صرف مجھے وہ ڈریس لینا ہی لینا ہے اس کا سائز اس دن بھی نہیں آیا ہوا تھا پھر انکل نے ہی شاپ والے نے کہہ دیا کہ اب آپ جب بھی آوک تو کال کر کر ہی آنا کہ اس کا سائز آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا ہم انسان بھی ایسے ہوتے ہیں نا جو چیز اچھی لگ جائے جب تک وہ لینا تو سکون نہیں آتا یہ جبا ڈریس ہے اور رہیل کو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو رہیل نے کہا وہ والا تو سائز ملنی رہا جو مجھے اچھا لگ رہا ہے تو وہ دوسرے ٹرائی کر کر کے دیکھ رہا تھا لینے کے لیے یہ تو بہت کام کی چیز ہے ویسٹ پہ پہننے والا بیج جب بھی عمرہ پر جائیں اس کو تو ضرور اپنے ساتھ لے کر جائیں یا میں آپ کو تھوڑا بتاتی چلوں جب بھی عمرہ پر جائیں یہ اسلامی بھگ ضرور ساتھ لے کر جائیں اور اس کو پہل ہی لے کے رکھ لیں اپنی ڈیلی روٹین میں اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہے شوپ کا نام میں نے آپ لوگ کے سامنے منشن کر دیا ہے باقی میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا ایڈریس ڈال دوں گی اور پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ